سندھ میں کورونا وائرس سے مزید تیس زمباد صوبے میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار نو سو باون ہو چکی اٹھاسی ہزار ایک سو تین مریض سے احتیاب ہو گئے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کورونا سے بچا جا سکتا ہے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے ایک بیان میں صوبہ سندھ میں کورونا وائرس سے مطالق صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دس ہزار دوستو نینانوے نمونے ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں سے ایک ہزار ایک سو ستر نئے کیسز سامنے آئے اب تک اٹھاسی ہزار ایک سو تین مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں اور کورونا کے باعث مزید تیس مریض انتقال کر گئے جس کے بعد سندھ میں کورونا کے باعث انتقال کرنے والوں کی تعداد ایک ہزار نو سو باون ہو گئی ہے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس وقت اکیس ہزار ایک سو تراسی مریض زیر علاج ہیں زیر علاج مریضوں میں بیس ہزار تین سو پچپن اور تہتر آئیسولیشن براکس پر ہیں اور مختلف اسپتالوں میں سات سو پچپن مریض موجود ہیں وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ چار سو انیس مریضوں کی حالت تشفیش ناک بتائی جا رہی ہے اور اس وقت انتر مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں اپنے بیان کے آخر میں مراد علی شاہ نے عوام سے اپیل کی کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں بچانے کے لیے لازمی طور پر خود کی حفاظت کریں اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اسو پیس پر لازمی عمل کیا جائے